بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دی ہاورڈ اکیڈمی آن لائن لرننگ سسٹم اور آج کے اس جو سیشن کہہ لیں تو اس میں ایک بریکنگ نیوز ہے آپ ایسپیرنٹس کے لیے جیسا کہ میں نے ٹائم اینڈ اگین انٹی میٹ کیا تھا کہ ایف پی ایسی کی پالیسیز کچھ آن لائن لرننگ سسٹم پہ یا آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم پہ جو ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ انونیمیٹی کے بیسز پہ آئی ہے یعنی کہ جس سورس سے انفرمیشن آئی ہے وہ کنفرم یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تھوڑی بہت آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن نیوز ہے آپ کے آن لائن ٹیسٹ کے مطالق آن لائن ٹیسٹ کے لیے کچھ اس میں سے اچھی چیزیں ہیں کچھ گوڈ نیوز ہیں کچھ بیڈ نیوز ہیں گوڈ نیوز کیا ہے اور بیڈ نیوز کیا ہے ان کو ہم سورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایشو ہے کیا گوڈ نیوز پہ اگر بات کریں تو ایف پی ایسی جا رہا ہے آن لائن ٹیسٹ کی طرف آن لائن ٹیسٹ نمبر ون اس میں ٹرانسپیرنسی کا جن لوگوں کو ایشو تھا وہ بھی الریڈی بھی ہوتا ہے ایف پی ایسی میں لیکن مزید جن کو تھوڑی سیکیوری تھی تو وہ ایک تو کنفرمیشن کہ آپ کو اب کوئی اس طریقے سے نہیں ہوگا جس میں ہیڈن چیزیں ہوتی ہیں تو آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہوگا آن لائن سارے چیزیں ہوں گے دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے چینسز کام ہو چکے ہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو پہلے ہر پوسٹ کے لیے آ رہا ہوتا تھا شفاف نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو کہہ لیں رائٹنگ سکیل چیک کرنا یا کوئی اور ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جو میئر کیا جا رہا تھا رائٹنگ سکیل کی بیسز پہ وہ اب چینسز اس کے کم ہو چکے ہیں کہ جب آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا تو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کا جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ان ٹائم ریزلٹ آ جائے گا آپ کو جو سالہ سال بیٹ کرنا پڑتا تھا جیسے کہ سینئر ایڈیٹر وغیرہ کی جو لاس پوسٹ آئی تھی ان کا جو تھا تو ویڈاوٹ ڈیلے آپ کا جو ہے ریزلٹ آ جائے گا آپ فوراں کلک کریں گے اینڈ کریں گے تو آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ ایک ایڈیشنل اچھی خبر ہے جو کہ ریزلٹ کے پوائنٹ آگئے اسے اچھا اور کیا گوڈ نیوز ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا آپ کے اپنے جو پی سی پہ آپ کو اٹمٹ کرنا پڑے گا ایڈیور آن کنوینیٹ پلیس تو آپ جہاں پہ بھی ہیں گھر میں آئی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے پی سی ہونا چاہیے لیپٹاپ ہونا چاہیے یا انڈرائیڈ سیلفون ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو آئی ڈی اور پاسورڈ ایشو کیا جائے گا جو آپ کا بیچ ہوگا تو جو ٹائم آپ کو گیون ہوگا اس میں آپ آن لائن ہو کے اپنے پیپر کو اٹمٹ کر پائیں گے تو اس میں ایک یہ تو تھی ساری کی ساری گوڈ نیوز جو آپ کو کہیں آنا جانا بھی نہیں پڑے گا آن لائن ٹیسٹ بھی ہوگا کچھ بیڈ نیوز ہیں بیڈ نیوز کیا کیا ہیں اتنی بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو آپ نے اس کو صحیح اویل کیا ہوتا ان ٹائم آپ نے پریپیریشن سٹارٹ کی تھی تو کوئی ایشو نہیں تھا بیڈ نیوز یہ ہے کہ آن لائن ٹیسٹ کے دوران آپ کو ایک کوئیسٹن جو ہے ویڈن فیفٹین سے پونٹی سیکنڈ اٹمٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اٹمٹ نہیں کریں گے تو کوئیسٹن آپ کا فوراں سے چینج ہو جائے گا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کہ کسی اور کوئی آپ کی ہلپ کر دے گا یا آپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا تو اس کے لیے جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے ایف پی ایسی کی طرف سے فرنٹ کیمرہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ تو آپ کا اگر فرنٹ کیمرہ آن ہے لیپ ٹاپ اگر اگزیمپل کہہ رہے ہیں یا سیل فون کہہ رہے ہیں تو آپ اس میں چیٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ شارٹ کٹ کے چکر میں تو آپ نے بالکل بھی نہیں جانا تو ایک آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہوگا دوسرا نمبر پہ ریویو آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس ریویو آپشن میں جب پہلے کوسٹن آپ پینڈنگ کر لیتے تھے آن لائن لرننگ جہاں پہ بھی آن لائن ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں تو آپ ریویو میں کوسٹن ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ آپ کو اس کو ری اٹمٹ کر لیتے ہیں ویدن گیون ٹائم آپ اس کو دو تین دفعہ ریویو کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ چانس آن لائن میں نہیں ہوگا کیونکہ ریویو میں آپ ڈالیں گے دوبارہ آپ کے کوئی ہلپ کر سکتا ہے تو اس لیے ایف پی ایسی نے ٹرانسپیرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ری اٹمٹ کا آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کوسٹن ویدن 15 to 20 سیکنڈ جو بھی اویلیبل ٹائم ہوگا اسی میں ہی اٹمٹ کرنا پڑے گا تیسرے نمبر پہ جو بیڈ نیوز آپ کے لیے ہے کہ آپ کی جو ٹائم اتنا زیادہ آپ کو نہیں ملے گا پریپیریشن کے لیے اب کیونکہ جو ہی آن لائن لرننگ سسٹم لانچ کر دیا گیا جائے گا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سی بی ٹی جو ہے ٹیسٹنگ فسیلیٹی جو ایف پی ایسی ہے اس کے لیے کنسلٹینسی ہائر کر رہا تھا اس کا پراسیس ہے وہ ویڈن منت ایک منہ سے تھوڑا سا زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو اب آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا ڈیر سے ایک منہ ڈیر منہ رمضان کے بعد آئی تنک کہ عید کے بعد یہ ٹیسٹ کا پراسیس شروع ہو جائے گا اور آپ کو انٹی میٹ کیا جائے گا آپ کے بیچ رول نمبر رول نمبر بیچ اور ٹیسٹ ٹائم جو بھی ہے وہ ٹیسٹ آپ کو بتایا جائے گا اور گائیڈ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے آن لائن ٹیسٹ دینا ہے تو جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں اب وہ جلدی ریزول ہو جائیں گے ان کے جلدی ٹیسٹ ہو جائیں گے جتنے بھی اب تک چل رہے ہیں تو جن کے پاس ابھی آہ آہ تھے جو ریکروٹمنٹ کے لیے آئی تھی پوسٹ ان کے بھی ٹیسٹ اس میں انکلیوڈ ہوں گے تو جو بھی ابھی آپ کے پینڈنگ ٹیسٹ ہیں جو آپ نے اپریزنگ آفیسر کے لیے ویلیویشن آفیسر یا پھر پیٹرول آفیسر نیب وغیرہ کے لیے کہیں پہ بھی اپلائی کیا تو آپ کے پاس لیمیٹی جو تیاری ہے اس کو کر لیں آپ کی بہت اچھی پریپیریشن ہوگی تو آپ جلدی سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو آن لائن لرننگ سسٹم ہے جیسے آپ کی آن لائن پہلے ہی پریکٹس ہو جائے گی ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی جس طرح سے ہماری کوئی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا نمبر ہے وارچپ کر سکتے ہیں آل بیسٹ